جگنو فوڈ اگوانستان کے ہمارے جتنے بھی شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر یہ اسی طرح بنایا جاتا ہے ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے اس کو ہم گرم کرنے کے بعد اس میں ایک درمیانے سائز کا آلو اچھے سے واش کرنے کے بعد کیوبز کی شکل میں ہم کٹ لیں گے اور آئل کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اس کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب یہ ریسپی بنائیں تو نان سٹک میں بنائیں اس میں یہ ریسپی آسانی سے بن جائے گی اور زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہے اسی طرح جتنی مقدار میں ہم نے آلو چوپ کر کے لیے تھے اتنی ہم مقدار میں ہم پیاز لیں گے اس کو باریک چوپ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے دو سے تین منٹ آلو بھوننے کے بعد فرائے کرنے کے بعد ہم نے پیاز بھی اس میں شامل کر دی اب ہم پیاز کے ساتھ آلو پکاتے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ نے اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ ریزلٹ بہترین آئے گا مزیدار آئے گا اور آپ یاد کریں گے کہ کوئی مزے مزے کی ریسپی دی ہے اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ تک ایسے ہی پکائیں گے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر چوپ کیا ہوا ٹیماتر ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹیماتر شامل کرنے کے بعد ہم یہ ساری چیزیں پیاز اور آلو اور ٹیماتر کو اچھے سے مکس کر کے ہم پکاتے جائیں گے اب ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے لاہوری نمک جو ہر جگہ آویلبل ہوتا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون شامل کیا لیکن آپ اپنے ذائقے اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک زیادہ یا کم استعمال کر سکتے ہیں نمک شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو پکاتے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے آلو ٹینڈر ہو جائیں نرم ہو جائیں اور گل جائیں یہ دیکھیں جی تقریبا ہم نے اس کو دس منٹ کور کر کے پکایا ہے آلو ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں جو ہم نے مسالہ بنانا تھا وہ ریڈی ہو چکے ہیں ٹیمارٹر بھی اس میں مہش ہونا شروع ہو گئے ہیں اب کیا کرنا ہے بڑا آسان سا سٹیپ ہے ہم نے ایک توا لینا ہے توا رکھنے کے بعد فرائی پین اس پہ رکھنا ہے اور تیز آنچ کھول دینی ہے اور ہم نے اب اس میں انڈے شامل کرنا ہے ثابت زردی کے انڈے اس میں شامل کریں گے پانچ ادت انڈے میں یہاں شامل کروں آپ کی مرضی ہے آپ انڈے زیادہ مقدار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اقریبا پانچ انڈوں کا یہ آملیٹ جو ہم بنا رہے ہیں افغانی آملیٹ اس طریقے سے ہم نے پانچ انڈے اس میں شامل کر دی ہیں آج ابھی بھی ہماری جو ہم نے چولا جلایا اس کی تیز ہی ہے جب تک ہمارا توا گھرم نہیں ہوتا آج ہم تیز رکھیں گے جب ایک بار توا گھرم ہو جائے گا تو ہم اس کو بلکل لو فلیم کر دیں گے اس دوران ہم نے اس پہ تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک لی ہے آپ بھی اپنے ذائقے کے مطابق کالی مرچ چھڑک لیں اور ساتھ میں یہاں پر میں نمک بھی چھڑک رہا ہوں مجھے تھوڑا سا سپائسی پسند ہے اس لیے میں یہ دونوں چیزیں چھڑک رہا ہوں ساتھ ہی یہاں پر کچھ کٹی ہوئی ہری مرچ ہے وہ بھی اس طرح سے ہم چھڑک لیں گے اس کے اوپر گارنش کر لیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس ہرا دنیا ہے چوب کیا ہوا باریک باریک ہم نے کٹ لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی لک بہت خوبصورت بڑی اٹریکٹیف سی ہے یہ کھانے میں بھی اسی طرح کا ہے بہت مزیدار اور پراتے کے ساتھ بڑا مزے کا لگتا ہے اگر آپ اس کو پراتے کے ساتھ کھائیں چائے کا کپ ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ بہت مزے کا لگے گا دس منٹ تک ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پر اسی طرح کور کر کے پکانا ہے یاد رکھے گا نیچے آپ نے توا ضرور رکھنا ہے ورنہ انڈا نیچے سے جو ہم نے اس کی بیز بنائی ہے وہ آلو کی جل بھی سکتی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت مزے کی ریسپی تیار ہوگی دس منٹ گزر چکے تھے ہم نے اس کو انکور کر دیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم جو ہمارا مزے مزے کا خوبصورت سا آملیٹ ہے وہ سائٹ پر ایک پلیٹ میں نکال رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا آملیٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ کی مرضی ہے کہ یہ آپ لال مرچ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں دوسرے مسالہ جات کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کے ساتھ اٹھینٹک ریسپی شو کی ہے یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل بیٹن کو بھی دبائیے گا اللہ حافظ